دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس تقریب کو رونک باشی بلکہ اس تقریب کو گورنر ہاؤس میں منعکت کرائے اس تقریب کا گورنر ہاؤس میں انعقاد اور گورنر صاحب کی موجودگی حکومت اور موجودہ حکومت اور فیڈریشن کے اس عظم کی علامت ہے کہ ہمیوہتین عزیز کی مٹی کو کرپشن کے ناسور سے پاک کرنا ہے آج کی اس سیمینار کا مقصد نو دسمبر یعنی انٹرنیشنل انٹی کرپشن ڈے کو بحیثیتی قوم منانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کرپشن کے ہاتھے میں کیلئے نصرف پوراظم ہے ملکہ اس ناسور کی تباکاریوں سے آگا بھی ہے یہ وہ دن ہے جب یونائٹڈ نیشن نے کرپشن کو ایک دنیاوی اور اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کیر اکتام کیلئے کنونشن منعکت کرایا اور اس کنونشن کو یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینس کرپشن کا نام دے کر اس بھی اس وقت ایک سو اسی ممالک نے دسخت کی ہے پاکستان بھی اس کنونشن کا سگنیٹری بھی ہے اور میمبر ہے گو کے دنیا گو کے کرپشن دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو کی کرپشن کا حد درجہ شکار رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشی ترقی کے ربطار انتہائی سوستروی کا شکار رہی ہے پارٹیکولرلی صوبہ بلوستان کو جہاں مختلف مسائل کا سامنا ہے وہاں کرپشن بھی یہاں کے مجموعی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے مدنی دولت سے معلومات اس صوبہ کی عوام کے حالت کی دنیا دی وجہ اداروں کا اور سسٹم کا کمزور ہونا ہے ریکوڈک جیسے مدنی وسائل سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ ادارے اپنا کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہیں میں یہاں بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ قوانین رورز ریکولیشن دور حاضر کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے محکموں کے رورز ریکولیشن بائی لاز بنے نہیں ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی مثال کرٹا شہر کا دینا چاہتا ہوں کہ کرٹا جو بلوستان کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر ہے یہاں پہ سیکڑوں کے حساب سے پرائیویٹ ہاؤزنگ سکیم بنتی جا رہی ہے لیکن کوئی بائی لاز جیسے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کو پابند کر دے کہ وہ پراپر پلیننگ سبمیٹ کر لے اور ان اسی لے کے اپنی ہاؤزنگ سکیم بنا دے اس کے علاوہ اور لیپنگ کا ہے اگر ان اسی لینا بے تو اس ہاؤزنگ سکیم کے اپنی مرضی کی کیو ڈی اے کے پاس جائے یا کیو ایم سی کے پاس جائے یا بے غیر ان اسی کو اس کو ڈیولپ کر لے اور یہ جو مشروم اور انپلینڈ گروت ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز کی یہ ایک پٹا کے ماسٹر پلان کے لیے اس کی فیوچر پلاننگ کی لیے اور جو یوٹیلٹی سرویس پروائیڈر ایجنسیزیں ان کی لیے ایک بہت بڑا سی چلنج بنتا جا رہا ہے قوانین میں موجودہ سکم دور کرنا اصلاح کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ سسٹم بزادے خود مضبوط ہو اور ہر طرح کی غلط پیسلی کا تدارک بزادے خود کر سکیے نیشنل ایک آنٹیبلیٹی آرڈیننس میں نیب کا ای بھی ایک منڈیٹ بنتا ہے انڈر سیکشن ترٹی تری سی کہ وہ جتنی بھی محکموں ہیں اگر ان کے اندر سسٹم میں یا روز ریگولیشن میں کوئی ایسی کمزوری ہے تو کمیٹی بنا کے چیئرمن اس کمیٹی بنا کے اس میں ایکسپرٹس ہوں گے نیب کے بندے اس ڈیپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہوں گے تاکہ ان کو ریویو کر سکے اور اپنی ریکمینڈیشنز گورنمنٹ کو دے سکے ہیں قومی احتساب بیورو نے اس مولکتی حدادائی پاکستان کو کرپشن کے ناظر سے پاک کرنے کا عظم کیا ہے اور اس کی لیے ایک تری پرون سٹریٹیجی پکاربن ہے جس میں ایویرنیس پریونشن اور انپورسمنٹ شامل ہے جس میں کرپٹ اناثر سے ملکی دولت واپس لینا اور سزائی دلوانی کے ساتھ ساتھ موجودہ قوانین روز ریگولیشن کا جائزے لینا اور اس میں موجودہ سکم دور کرنا بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کیلئے ایویرنیس پیدا کرنا بھی نیب کا منڈیٹ ہے آج اس تقریب کی توسر سے میں اس عمر پر زور دینا چاہتا ہوں کہ ترواہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے کیونکہ انہوں نے اس ملک اور معاشرے کی باگدور سنبھالی ہے اور اس سے اہم او انسٹیٹیوشنز ہے جو کن طلبہ کو نہ صرف علمی اور عملی میدان میں بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے بلکہ ان کی کردار سازی بھی کرتی ہے مگر افسوس کے بات یہ ہے کہ ان درستگاؤں میں میرٹ کے خلاف اپارمنٹس اس بات کے طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم ان جو فیوچر ریڈرز امارے ان کے مستقبل کے ساتھ کہلا جا رہا ہے کرپشن کے خلاف ایویرنیس کمپین میں تعلیم اداروں کا خاص کردار ہے اس حوالے سے بلوستان کی سکول کالیجز اور یونیورسٹیز میں مختلف مقابل منقض کی گئی ہے جس میں بلوستان کی دور دراز علاقوں سے ہزاروں طلبہ اور طالبات نے شرکت کیے کرپشن کے ہاتھ میں کیلی معاشرے کے مختلف مقادم فکر بشمول میڈیا علماء فنکار اور تاجر برادری کے ساتھ مختلف سیمینارز اور ورکشاپس کا افتمام کیا گیا ہے جبکہ کرپشن کے خلاف عوامی تعاید حاصل کرنے کیلئے مختلف ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں جس میں سکول کالیجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کریکٹر بیلنگ سوسائٹیز بنائی گئے ہیں نیب بلا امتیاز اور بیلاغ احتساب پر یقین رکھتا ہے اور واضح رہے کہ کرپٹ اناثر کو ہر صورت میں اپنی کیلئے کا حساب دینا ہوگا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کے پالیسی کی تحت سیکڑوں اپراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف پر پرنسس دائر کی گئی ہے اور اربو روپے کی ریکوری کی گئی ہے اسی وجہ سے نیب کی اقدامات کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پھر ڈاٹ نے اور انٹرنیشنل اکنامک فورم نے سراہا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی موجودہ ریٹنگ میں پاکستان ایک سواسی ممالک ایک سو سترہ نمبر پر موجود ہے جو کہ دوہزار تیرہ میں ایک سو چونتیس نمبر پر موجود تھا اس طرح گیلپ اینڈ گیلانی سرمی کے مطابق کرپشن کے ایک خلاف اقدامات کے باعث فیپٹی نائن پرسنٹ لوگ نیب پر اعتماد کرتے ہیں قومی اقتصاب بیرو عوام اور حکومت کے تعاون سے کرپشن کے مکمل خاتمی کے لیے پورازم ہے اور سیول سوسائیٹی سے امید رکھتا ہے کہ وہ کرپشن کے خاتمے اپنا کردار ادا کریں گے اور ایسے تمام لوگ جو کرپشن میں شامل ہیں ان کے نشاندہی کریں گے اس کے علاوہ جو اماندار لوگ جو سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں ان کی بھی یہ ریسپانسیبیلیٹی بنتے ہے کہ وہ ویسل گلور بن کے ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو کرپشن میں انوار ہوتے ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے نیب اور اس کے اہلکار تمام کیس اس کو میرٹ پر مکمل کریں گے انشاءاللہ اور کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے اس وقت اقتصاب پاکستان کی ضرورت ہے اور پورے قوم کے امیدے نیب سے وابستہ ہے نیب نے کرکشن کے خلاف کوشش میں تیزی لاتے ہوئے کرپشن سے متعلق کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے نیب ہیڈ کوارٹرز اور ریجنل نیبز میں عوام کے ڈارک رسائی چیرمین اور ریجنل ڈی جیز تک روزانہ کی بنیاد پر بھی کمپلینٹ وصول کرتے ہیں لیکن مہینے کے ہر مہینے کے آخری جمرات کو چیرمین نیب بزات خود اور تمام ریجنل ڈی جیز وہ ڈارک لوگوں کی کمپلینٹ سنتے ہیں اور اسی پہ اسی وقت عمل کرنا شروع کرتے ہیں اس کے علاوہ نیب کی توریسی میں ایک دو منٹ لوں گا کہ نیب کے ورکنگ جس طرح باقی انٹی کرپشن ایجنسیز میں کیس ایک انڈیویجول کو اسائین ہوتا ہے نیب کے اندر ہم نے ایک اپریشنل میں تڑالوجی بنائی ہے جس میں انکوائری انویسٹیگیشن ایک انڈیویجول کے ہاتھ میں ہاتھ کے بجائے وہ ایک کمپائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالی کیا جاتا ہے جس میں انویسٹیگیشن افسر ہوتا ہے اس کا کیس افسر ہوتا ہے کنسن ایکسپرٹ ہوتا ہے بینکنگ ایکسپرٹ تو ایک انڈیویجول کے بجائے اس کو ایک پوری ٹیم انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیسیزن میکنگ پراسس ہے اس کو بھی کلیکٹیو بزنم کے تحت کیا جاتے اور بجائے ایک انڈیویجول کے کہ صرف چیئرمین یا ڈی جی دیسیزن نہیں کرتا ہے بلکہ ایک کلیکٹیو باڈی ہے جس کو ریجنل لیول پہ ریجنل بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ڈی جی ہیڈ کرتا ہے اور ہیڈ پارٹر لیول پہ ایکزیکٹیو بورڈ میٹنگز جو چیئرمین اس کو چیئر کرتا ہے اور تمام ریجنل ڈی جیز اس کے ممبرز ہے ڈی سیزن وہاں پہ ہوتا ہے کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہے نیب نے اب تک تین سو بیالیس بیلین سے زیادہ ریکوری کیے اور گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیے ہیں موجودہ چیئرمین کے دور میں اکتر بیلین سیونٹیوون بیلین سے زیادہ کیا ریکوری ہوئی ہے آخر میں ایک دفعہ پھر میں گورنمنٹ بلدستان ایڈیشنل آئی جی بریگریہ راغہ گل صاحب کا اور ڈاکٹر اطور آمان صاحب کا اور آپ تمام لوگوں کا بزاعت و حد شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے سیمینار میں شکر شرکت پر مائی اور امید کرتا ہوں کہ کرپشن کے حاتمی کیلئے آپ ہماری جدوجہد کا حصہ بنیں گے آج کھوٹا میں بہت پلیزنٹ موسم ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے کم از کم جو یہاں پہ موجود لوگ ہیں ہم اگر آج اہد کر لے کہ ہم نے نہ خود کرپشن کرنا ہے انہ کسی اور کو کرنے دیں گے تو اگر یہاں سے یہ چھوٹی سی گروپ انشاءاللہ یہ اس کام کا اعداد کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے